ڈیزل اور پیٹرول کے بھاؤ کی چرچہ آپ لگاتار سن رہے ہیں لیکن مارکٹ میں کچھ ایسا بھی ہے کہ سستے بھاؤ میں ڈیزل بیچا جا رہا ہے وہ بھی نکلی ڈیزل دراصل یہ نکلی ڈیزل جسے کہا جا رہا ہے وہ ڈیزل ہوتا ہی نہیں ہے وہ بے سائل ہوتا ہے اور اسے نکلی ڈیزل کہہ کر بیارکٹ میں بیچا جاتا ہے سرکار کو ٹیکس کا بھی گھٹا ہوتا ہے اور اس کو پکڑ بھی نہیں پاتی اس کے بیچھے کئی کارن ہیں نکلی ڈیزل سے کیا کیا دکتیں آتی ہیں واہن میں کیا کیا سمجھائیں آتی ہیں ان کو لے کر ہم باتچیت کریں گے اوپرکاس جی ہمارے ساتھ ہیں جو کی جو ہے ڈیزل پمپ کے ایکسپرٹ ہیں پچھلے ان کا بہت لمبا انوبہو ہے ڈیزل کے انجن کو لے کر ڈیزل پمپ کو لے کر اوپرکاس جی کیا کہیں گے آپ اس پورے کھیل کو لے کر جی پہلے تھا آپ کا دھنیواد کی اس پوائنٹ کو آپ سے اٹھا رہے ہو یہ بے سوئل اور بائیو ڈیزل کے نام سے دو پروڈیکٹ آتے ہیں اور اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف بیٹھا جہر ہے ٹرانسپورٹر کے لیے سب سے خطر لگ چیز ہے میرے پاس ایسے سے لوگ آتے ہیں جن کا پورا ڈی 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 ڈاکھر پر خرچہ ہو جاتا ہے کئی بار کیونکہ اس کا جو ایکچول وہ بے سوال ہے ہی نہیں وہ تو پیور کیمیکل ڈبلیکٹ بڑا جاتا ہے گجرات اور گجرات اور سوریت رازتان میں بہت بڑا کاروبار ہے اور سرکار کو تو لو سائی اس کے ساتھ ہمارے ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو تو کچھ ملتا ہی نہیں ہے ساتھ نے سب سے موٹا نقصان جوا ہمارے جو بڑے بڑے جمیدار ہیں ان کو ٹیکٹر خراب کرنا پمپ خراب ہو جاتا ہے مسین ڈی ہے ایک لیلین کا میرے پاس ایک پارٹ ہے اس کسمر کی صرف گاڑی پچیز آر کلومتر چلی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو پچیز آر کلومتر گاڑی کے اندر اس کو ڈیڑھ لاغ رہے پی کرنے پڑے یہ پورا پاٹ جڑ گیا یہ خطرناک ڈبلیکٹ کیمیکل ہے 200 ایلو بائیو ڈیل ایسا کچھ بھی نہیں سرم نام ٹیک دیا باقی اس سے سرکار کو بھی ہے سرکار اس پہ دھیان دینا چاہیے یہ بند ہونا چاہیے لیکن کوئی دھائن ہے ہی نہیں اس بات پہ سرپ چوری کا ہے کہ پھنڈا سارا ایتنا بڑا کاروبار چل رہا ہے لوگ پہ پاس پیسہ موٹا ہے خود میں یہ کہتا ہوں کہ خود پیٹرل پمپ آڑے کچھ یوز کرتے ہیں تو کتنے لوگ آپ کے پاس سر آتے ہیں اس طرح کی شکایتیں لے کے کہ میرا پمپ خراب ہوا ہے اس وجہ سے آپ نے بھی دیکھا ہوا آپ زیادہ کیس بٹھنے لگے ہیں اس طرح کی پمپ خراب ہونا چاہیے کچھ دن پہلے کی بات کروں میں بیفور لوگ ڈاؤن سے ایک جڑود گاؤں ہیں یہاں اس کے ایک گاؤں میں صرف ساٹھ ٹیکٹروں کے پمپ ایک ساتھ آئے کیوں آئے اس سے میں نے بات کری بھی کیوں آیا تو وہ کہا ہے کہ ہمارے ایک اس طرح سے گاؤں کا ٹینکر آیا وہ سستہ ڈیزل دے گیا ہمارے کو ایک سلو جب سستہ ڈیزل تھا ہی نہیں ہو سارا پیور کمیکل بیو ڈیزل کے نام سے اس کو بیسوال کے نام سے بیس گیا یہ روٹین کا کام ہے تو اب اس کے کیس بھی بڑھنے لگیں جیسے بہت زیادہ ساری ہے کیونکہ سنگل گاڈی جو مالی گا نا وہ بڑی آل تکلیپ میں ہے تو وہ اس کو سستہ دیکھ کے اس کو یوز کرتا ہے لیکن اس کے بعد اس کو بڑا نقصان ہوتا ہے تو دیکھنے میں کیسا ہوتا ہے کیا چیز کیا ہوتی ہے ساری نکلی ڈیزل ساری دیکھنے میں اس کے تین چرکلر آتے ہیں وائٹ بھی آتا ہے ایک ییلو ڈایپ میں آتا ایک بلو ڈایپ میں آتا ہے دیکھنے میں اس کو کچھ پتہ بھی سکتے ہو ڈیزل کی طرح ہی دیکھتا ہے روٹین ماہ آاتار بھی اس کا پتہ نہیں ہوتا لیکن اس کو ہم سیبیل کرتے ہیں یا اس کو چیک کرتے پتہ دلے کہ یہ نقلی ڈیزل ہے بیو ڈیزل کہ سکتے ہو بیسوال کہ سکتے ہو سکتے ہو اورجنا میں بے سوال آتا ہے اس میں تکلیب نہیں ہے تکلیب وہاں ہے جہاں وہ دوب لیگرد ہوتا ہے کافی ترانسپورٹر یہاں جو کرتے ہیں تو یہ لیگلی لیاتے اور دی ایسی پی کر کے لیاتے ہیں گزرات سے وہ بے سوال کے نام سے بے سوال کے نام سے وہ اندسٹریل یوز کے نام سے آتا ہے لیکن کرتے گاڑیوں میں اگر وہ پیو اورجنا ہے اس سے اتنا افیکٹ نہیں ہے دس پرسنٹ بیس پر نقصان ہے لیکن جیسے دوب لیگرد جو آتا ہے اتنا نقصان نہیں کرتا ہو تو سر ایک اور چیز ہے وہ جو آتا ہے ڈیزل وہ اس کے بجائے پولیشن بھی زیادہ کرتا ہوگا اور جو اندر کیمیکل ہوتے ہیں سلفر جیسے وہ ان چیزوں کو بھی زیادہ سر اس میں نائٹر ناکسائیڈ کی ماترہ بہت بڑھ جاتی اس میں کیونکہ اس کا برند تو ہوتا نہیں ہو پیور کیمیکل انجن کے بھی ڈیمیج ہوتا ہے نائٹر ناکسائیڈ بہت زیادہ تھی پولیشن کے لیے تو بہت خطرناک چیز ہے ہوں ایون جب ہم یہ ایک پارٹ کھولتے ہیں اس کی سمیل اتنی خطرنات ہوتی کئی پر ہماری سر گھوم جاتا ہے پیور جو جو ڈبلی کے پیور آتا ہے اس میں بڑی نقصار ہے پولیشن کو بھی ہے گاڑی مالک کو بھی ہے ہم جب ہم ریپیر کرتے ہیں تو ہمیں بھی نقصار کرتا ہو بہت خطرناک چیز ہے تو بلکل نقلی ڈیزل جو ہے مارکٹ میں بیچا جا رہا ہے ہم آپ کو ایک ڈیزل پمپ دکھاتے ہیں ایسو کلی لینڈ کمپنی کا ایک ڈیزل پمپ ہے اور اس کی حالت دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کس طرح سے جل گیا ہے اور اس کا کارن ایک ہے کہ اس جو گاڑی کے اندر ہے وہ نقلی ڈیزل کا استعمال کیا گیا تھا یہ حالت اس طرح کے یہ ایک کیس نہیں ہے اس طرح کے روزانہ کئی کیس یہاں حسار کے آٹو مارکٹ میں سامنے آتے ہیں کی نقلی ڈیزل کے وجہ سے ان کی گاڑی خراب ہو گئی یا پھر ان کے انجر میں دیکھت آ گئی ایسا ہی ایک معاملہ حسار جلے سے تھوڑی سی دور فتیبات جلے کے بھونہ میں پکڑا گیا تھا جہاں لاکھوں لیٹر نقلی ڈیزل جو ہے سیم فلائنگ نے پکڑا تھا اس پر کاروائی بھی جاری ہے ایسے کئی معاملے سامنے آ چکے ہیں گاؤں میں اس طرح کا کھیل زیادہ ہوتا ہے کیوں گاؤں میں لوگوں کے پاس چیک کرنے کی کوئی چیزیں نہیں ہوتی گاؤں کو جو ہے کسانوں کو وہ نقلی ڈیزل کے نام پر بیچ دیا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ یہ اصلی ڈیزل ہے اور ٹیکس کے چکر میں ہم اسے سستا بیچ رہے ہیں عام ڈیزل سے وہ لگ بگ تیس روپے تک سستا جو ہے کسانوں کو بھولے والے لوگوں کو ٹریکٹر چلانے والوں کو مل جاتا ہے جس کے بعد وہ اس کا استعمال کرتے ہیں اور ان کو بڑا نقصان ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ سرکار کو ٹیکس کا نقصان ہوتا ہے استعمال کرنے والے لوگوں کو انجن کا نقصان ہوتا ہے تو باقی جنتہ کو جو ہے کہیں نہ کہیں پردوشن کھائے سامنا کرنا پڑتا ہے کلدیپ سنگھ ایٹیو بھارت ہزار